اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مزو رحمان آپ لوگ کی حضورت میں ارحاض ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے جو کتاب دکھا رہا ہے آؤ بنچو حدیث پڑھے بک نمبر ٹو اس کتاب سے ہم آج سبق نمبر ٹی جس کا آواز کریں گے جو سادھی چین کرنے ہیں اس سے ہمارے بزارش ہے تیس ہمارے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرورت اپنے رائکہ انسان کریں آپ لوگ سے فورت کا شکریات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسولی علی رسوله کریم من تکبر وزاہ اللہ رواہ البحیقین من تکبر وزاہ اللہ رواہ البحیقین من تکبر وزاہ اللہ رواہ البحیقین تکبر کی مزمت جو کوئی تکبر بڑائی کرے گا اللہ تعالی اس کو زلیر کردے گا تکبر نہ رکتا تکبر نہ کول جو کوئی تکبر اور بڑائی کرے گا وہی چسوک تکبر اور زانوی اوچ گری اللہ جل شانو باویدہ زلیر کی وہی چسوک تکبر کی زانوی صاحبی اور خل زان احقادی صاحبی ویدہ کسبہ اللہ تعالی زلیر کی اللہ پاک دیمونگو توسور تکبر نہ رکھا اللہ جلوائیں کہ ہمیں تکبر سے بچانے ہم کیا ہے اندرشان والا تو رب ہے جس نے سارے کائناتوں کو قیدہ کیا سارے کائنات کا انتظام چلا رہا ہے پہلے جو آئے اب جو ہو رہا ہے بعد میں ہوگا ہر چیز قیدہ ہونے میں استعمال ہونے میں فناہ ہونے میں ایک اللہ جلوشانوں کا محتاج ہے ہم کچھ نہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سب کچھ تکبر کسی پر تو اللہ کی ہے مخلوق کیا ہے مخلوق تو ہمارے بدن کے کسی جگہ پہ کوئی درد کوئی تکلیب آجائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے انگلیش میں اس کا فرنسیشن نہیں ہے وین گلوریس ہونے میں ہونے میں ہونے میں ہونے میں ہونے میں ہونے میں وین گلوریس اللہ ویل ریڈیوز ہم وین گلوریس وین گلوریس وین گلوریس وین گلوریس وین گلوریس اللہ ویل ریڈیوز ہم یہ تصویر بنایا ہے اس سبعہ کے حوالے سے ہونے میں یہ دونوں بچے نے اس پر یعنی دکھب ہوئے کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں خود خود اور دونوں تے اچھے ہو تو کیا ہی بھی تکبر میں دائل ہوئے اور کیا ایسا ذوقت میں والا جنن سے محروم رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تکبر نہیں اللہ تعالیٰ پرکیزہ ہے اور سفائی اور سترائی کو پسند کرتا ہے تکبر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حب بندگی کو ادا نہ کرنا اور اس کے بندگو اور اس کے بندگو کو حقیر سمجھنا حلیٰ تعالیٰ کے حق بندگی کو ادا نہ کرنا اور اس کے بندگو کو حقیر سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکبر آدمی جنت میں داہن ہوگا اور نہ وہ جو جو تھی شیخی بگار تعلیم ابو جائدی خدوی جنہوں کہتے ہیں کہ میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرماتے جنا کہ مومن کا تحبن تو اس کانے سے پندیری تک رہتا ہے اور اگر اس کے نیچے تہنوں سے اوپر رہے تو کوئی گناہ نہیں اور جو تہنوں سے نیچے ہو تو جہنم میں ہے یعنی گناہ کی بات ہے یہ بات آپ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی تکہ لوگ اور اس کی احمیت واضح ہو جائیں اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نہیں لے گا جو شیخی کے جذبے سے اپنا تخ بن زمین پر گسے لے گا اللہ تعالیٰ من کرنے کی تو فرطہ فرمائی جو بولا جو سنا اللہ دعا ہے روحو